بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے جو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہم سالسی کا کردار ادا کریں گے جبکہ دوسری جانب شاہ بحمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کو لے کر جب تک کہ مسئلہ کشمیر کی بات نہیں کی جائے گی تب تک یہ سالسی کے کردار کو ادا کرنے کی بات سعودی عرب کے وزیر خارجہ یا سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے نہیں کی گئی دوسرا ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ اس بارے میں ہیں کہ اسرائیل کی فورسز نے غزہ پر مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے ہیں جس میں بچے بھی شہید ہوئے ہیں اس اسرائیلی فورسز کی جانب سے شہریوں کے اوپر فضائی حملے بھی کیے گئے ہیں ہماس نے اسرائیل کو الٹی میٹم دیا ہے کہ وہ اپنی ان حرکات سے باز آ جائے تیسرا ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مدد سے افغانیستان اور طالبان کے ماں بین پہلی بار جولائی دوہزار پندرہ کو اسلام آباد میں ایک ان لوگ کی کانفرنس ہوئی تھی جس کے بعد سے پاکستان ابھی تک سرگر میں عمل ہے کہ افغانیستان میں دہشتگردی کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور کئی موقع پر امریکی حکام نے بھی پاکستان کی ان کاوشوں کو سراہا ہے اب جب کہ امریکہ کی افواج جو ہیں نیٹو کی جو افواج ہیں وہ افغانیستان سے انخلاق کر رہی ہیں تو کیا اب جب انخلاق ہونے کے بعد افغانیستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان دہشتگردوں سے یا طالبان سے نمٹ پائیں گی اور اس کا کہیں نہ کہیں جو اس کے ساتھ منسلک مسائل ہیں ان کا پاکستان کو بھی وہ عزت میں آئیں گے آج ان ٹاپکس کو زیرے بحث لانے کے لیے جو ہمارے پاس مہمان موجود ہوں گے ان میں ریٹائر جنرل امجد شویہ صاحب ہوں گے ڈاکٹر بشارس صاحب ہوں گے احمد رضا قصوری صاحب ہوں گے اور شراز خان صاحب ہوں گے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر سعودی عرب کا پاکستان اور بھارت کے درمیان سالسی کا کردار کس طرح سے کار فرما ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سالسی کی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم دونوں ملکوں میں ٹینشن کم کرانے کے لیے کام کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ٹینشن کم کرانے سے مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کا حل نہیں یہ تو نہیں کہ کشمیر حل ہو جائے گا یا ہم حل کرانے کا کچھ کریں گے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ کریں گے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی غلط اہمی نہ ہو بجائے سخت سٹیٹمنٹس دینے کے ایک دوسرے کی بات سنیں بس ایسی حد تک کہ آپ کوئی نگوچیشن کو باتچیف کا سلطلہ شروع کر لیں اور پھر ان کا بھی کام ہو گیا اور آپ بھی بیٹ اپنے مارتے رہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور یہ ہم بھارت کے کہنے پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کی کہنے پہ کیا ہے پاکستان کی مدد کے لیے نہیں کیونکہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ٹینشن کم کرنا یعنی پاکستان اور بھارت کی سرات پر ٹینشن کم کرنا یا بھارت کا اس طرف پاکستان کی طرف سے کم ات کم اس کو اتمنان ہونا کہ پاکستان کوئی اچھے کام نہیں کرے گا اس کے خلاف یہ بھارت کی ضرورت ہے یہ بھارت کی ضرورت ہے آج کہ وہ ایک طرف چینہ کو مٹا رہا ہے جی جی تو پاکستان کو مٹانے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے ختم تک ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان کو کچھ لیے دیے بغیر کوئی مسئلہ حد کیے بغیر پاکستان کو صرف چلانا چاہتا ہے کہ ہم کوئی فوجی کاروائی نہیں کریں گے تو ہمیں اپنا مفات دیکھنا چاہیے سعودیز جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے نکتہ نظر سے اپنے مفات کے تحت کہہ رہے ہیں ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے اور ہمارا مفات یہ ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا بادہ نہ کریں جو کشمیر کے مسئلے پر افردالے اگر باتچیت کرنی ہے بھارت میں سعودیز میں کروانی ہے کسی نے بھی تو اس کو پہلے یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم بالکل تیار ہم باتچیت کریں گے لیکن اس سے پہلے بھارت کو جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا وہ روک نہ ہوگا تو جنرل صاحب ظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سود مند نہیں لگتا کہ یہ سالسی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ہے صحیح ہے صحیح ہے سود مند تو چھوڑ دیجئے یہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ بس یہ وقت کو جو مشکل وقت اس کو گزارنے کے لیے یہ انٹرامہ ہے پرکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ سود مند ثابت ہو سکتے ہیں کے نہیں دیکھیں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کیے بغیر نہ صرف یہ کہ سعودی عرب سے تعلقات جو ہے وہ ہمارے مستحق نہیں ہو سکتے اور انڈیا اصل تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات مستحق نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں بہتری کی شروعات بھی نہیں ہو سکتی سر سعودی عرب اندر سالسی کا کردار جو ادا کر رہا ہے سعودی عرب نے کشمیر پہ تو ابھی تک اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی میں جو ہے اس کا جو کردار ہے سعودی عرب کا اور تمام باقی اسلامی ممالک کا اس میں پاکستان کی جو باقیت تھی کہ سعودی عرب کو پچھلے سال جو تعلقات کچھ ہمارے اتنے اچھے نہیں رہتے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب کو ہم نے یہ کہا تھا ہمارے فورنڈ میریسٹر نے یہ کہا تھا سعودی عرب کے بارے میں ان کو کشمیر پہ ایک دو ٹوک موقع لینا چاہیے جب یہ بات کی گئی اس کے بعد سعودی عرب نے کافی ناراضگی کا ازاد کیا تھا اور پھر ان کو یہ بھی شک تھا کہ یہ کوئی اور اس طرح کا فورم نہ پناہ لے پاکستان نہ ملیشیا اور ترکی ملکر کہ اہمیت کم ہو جائے اس وجہ سے تعلقات میں اس طرح کی گرم جوشی نہیں رہی تھی ویسے تعلقات ٹھیک ہی تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے انداز دیا تھا اس کی وقت کیا پھر جو سعودی عرب پاکستان کو تیل کا ترکی دیتا ہے اس کو اس کو رینیو نہیں کیا یہ ساری چیزیں آئیں تھی اور اس سے جو ہے ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں رہتے پھر آپ نے دیکھا تھا موڈی کا دورہ ہوا تصدیت کا جی جی اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ انڈیا سے اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب تھے کیونکہ وہ اس کا بزنس پارٹمنٹی ہے بلکل اس کے لئے انڈیا سعودی عرب سے بہت طرح تیل بھی خریدتا ہے تو یہ ساری باتیں تھی جس میں کہ وہ سعودی عرب انڈیا کوئی راز نہیں کنا چاہتا اس وجہ سے کشمیر پر جو ہے وہ بات بھی نہیں چاہتی جو ان کے انڈیا کے ساتھ بزنس سٹارٹس ہیں بزنس انٹرسٹس ہیں تو یہی پڑا کر اس طلاف پاکستان کا بہتا ہے اب اس میں کافی بیٹی جائی ہے اور اب سوال یہ ہوگا کہ اس میں تریکی ہوا ہی ایک دم اس کی وجہ جہاں تک نہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہ جو عالمی طاقتیں ہیں تو سوپر پاکست ہیں کونے سعودی عرب یہ بہت اعلیٰ ہے کیونکہ وہ ہاں سے اس کے بعد پاکستان کا ایک بڑا کردار امریکہ دیکھتا ہے تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں بہت داکہ آگے ٹیررزم کنٹرول کرنا ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر کریں احمد رضا قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سعودی عرب کا سالسی کا کردار سودمند ثابت ہوگا بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے حالی میں اندرستان کے ساتھ بہت سارے فینانشل روابط ہیں بہت انڈیا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں موڈی گیا اور انہوں نے بہت بڑا جو اپنی کنگڈم کا سمگات اس کا دیار بڑا اس کو بڑا فین فیر کے ساتھ اس کو ویلکم کیا تو پھر تھوڑے سے ہماری بیچ میں سے کچھ پیر کے لیے ناچاکت بھی ہوگی اور انہوں نے جو ہمیں 3 بلین ڈالر گیر ہوئے سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو واپس کرو تو ہم نے ایک بلین ڈالر کو ہے اپنا چائنا سے لے کے ان کو واپس کرنے پڑے اب چیز یہ ہے کہ اب تو ہی سے ان میں ریالائزیشن آئی ہے کیونکہ ان کا سرف سے بڑا ایک پراؤلم ہے سیکیورٹی ان کی جو فوج ہے وہ ہے پیرمونیل آدم دل اس کا فائٹنگ فائٹنگ جو مسلم کنٹریز میں دو ہی کنٹری کا ہے پاکستان کے علاوہ وہ ہے ایران اور ترکی باقی سارے اپنے بس وردین شرطی ہیں بڑے خوطور پہنی ہوئی ہیں تو چیز یہ ہے کہ ان کے بہت سائز سیکیورٹی کے مسائل ہیں جس میں ہم نے ان کو ایک گارنٹی دی ہے کہ جہاں سکت ان کی انٹرنل سیکیورٹی اور خانہ ماملہ ہمیں بہت سائیڈ اگر وہ ہمیں کہ جی یمن میں جانا ہے یہ ترکی سو وی ہی ڈان لائن کہ یہاں تک ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس لائن سے سازہ سائیں گے اب چیز یہ کہ ساوڈی زہریف نے کہا کہ ہمیں آپ کا جو جو سیس فائر ہوا جیس فائر تو دو ہزار تین میں بھی ہو گیا تھا اور پھر کے بعد آپ سامنے سارا کچھ رہے ستی اندوستان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے اور یہ جو لائن ہے اپنے عمران خان نے لی میں سمجھ ہوں کہ جب تک وہ آرٹیکل سی 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 و سی 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 کو جی کشمیر is a disputed territory under the international law اور یونائٹن نیشن کی سی جو ریزویشن پانچ جنوری 1949 کو پاس ہوا اس سی بار آج پندہ بیس ریزویشن اسی نہج پر پاس ہو چکے ہوئے جس میں بار بار یونائٹ نیشن کہہ رہا ہے کہ this is a disputed area اور اس کا فیصلہ ہے وہ بنیاد ہوگا انڈر دی آس ایس 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 سورت حال میں سعودی ست تک جو ہے اپنا رول پڑھ سکیں گے ایم سب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ پھر میرا جو کس چاہوں گی کہ اس کو پلیز آپ کنکلوڈ کیجئے گا ہاں یا نہ میں کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کیے بغیر کیا سعودی عرب کا سالسی کا کردار ہے وہ پاکستان کے لیے سعود من ثابت ہے کے نہیں ہے شرح صاحب یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاکستان اور سعودی عرب سالسی کا کردار ادا کر رہے تو کہ یہ سوزد من ثابت ہوگا کے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنہ ایسے ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اور وزیراعظم کے دورائے سعودی عرب کے درمیان کیا ٹیپ آیا ہے مویو میں کیا چیزیں ہیں یہ ڈیٹیل سے میرا ایک کالم آج روزنامہ پاکستان گیارہ تاریخ آج یعنی شہایا ہوا ہے جی جی تو میں نے ساری تفصیلات لکھی ہیں اب سعودی عرب کے دورے کے دوران ہمیں ہم نے جو سائن کی ہے وزیراعظم پاکستان اور سعودی عرب کے کراؤن پیس محمد بن سلمان کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے حوالے سے دوہزار تین میں جو معیدت اپ آیا تھا جنرل پرویز مشرف اور اس وقت بھارت کی حکومت کے درمیان اس کی مکمل پاسداری کی جائے گی اس پر سائن کیا گیا اور مذاکرات کو آگے پیش رفت اور تمام طرح معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا گفتوشنیت کے ذریعے میں یہاں پر یہ بات سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری آرمی کی جو اسکری قیادت تھی وہ بھی سعودی عرب میں تھی اور مزیراعظم کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ ہم سیس فائر لائن کی وائلیشن نہیں کرتے ہیں جو لوگ کشمیر کے ہیں آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج بھی ایس وی سپیک آپ چلے جائیں باہویلی میں چلے جائیں آپ سفر آباد کے لائن اپ کنٹرول پر چلے جائیں پنچ سیکٹر میں چلے جائیں یا پھر یہ جو کوریٹا کا جو بورڈر ہے جو لائن اپ کنٹرول ہے یا نکیہ سیکٹر میں دلے جائیں آج بھی انڈیا کی جو بلا استعال شیلنگ ہے جو فائرنگ ہے سیویلی ان کے اوپر وہ ہو رہی ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں اور یہ چونکہ مجھے اس وجہ سے پتا ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے لوگ آباد ہیں اور ان کے فیملی جو ہے وہ وہاں زخمی ہوتی ہیں اور یہاں ایم ایپیز ممبر آف پارلیمنٹ سے وہ سرابائے اتجاج رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے کوئی فائل کیا یہ بارٹ وائلیشن کرتا ہے پاکستان اس کا جواب تو دیتا ہے لیکن پاکستان آپ نے ٹارگٹ چن کر جواب دیتا ہے چونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کی آرمی کو پتا ہے کہ اس طرف بھی ہمارے لوگیں کشمیری وہ مارے جائیں گے اور اس طرف بھی ہمارے لوگیں کشمیری مارے جائیں گے سالسی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو ہم نے رکھ کر اس کو حل کیے بغیر کبھی بھی پاکستان اور بارٹ کے درمیان مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے جی سر آپ کا پوائنٹ آگیا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ مسجد اقصہ میں نمازیوں کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اس پر کوئی اپنا زور ڈالے گی یا دہشتگردی کا نوٹس لے گی اقوام متحدہ تو پہلے بھی لیتی رہی اب بھی لینا چاہے گی لیکن مسئلہ وہی ہے کہ امریکہ اور اس کا بلوک وہ یہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے آج دن تک جو اسرائیل جو کچھ کرتا چلا رہا ہے ہر طرح کی ہمونرک وائلیشن ہر طرح کے عالمی قوانین کی وائلیشن جی جی یہ سب چیزیں کر کے وہ اسی وجہ سے بچ نکلتا ہے جو اس کو امریکہ بچ نکلنے کا رسطہ دیتا ہے جی جی یہ سرا آج درے کا اور یہ اس کا نہیں ہے ہر جگہ یہی کشمیر میں بھی کچھ ہے کیوں نہیں امریکہ کو وہاں کتنی ہو رہا ہے وائلیشن ہوں نہیں ہے سو دنیا ساری جو ہے وہ اپنے مفادات کی روچنی میں دیکھتے ہیں اور انصاف کا یا اصلاحیات یا یومن رائیزی وہاں آگے ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ کا اپنا مفاد شروع ہو جاتا ہے برکل سوئی پہلے پہلے یہ چیزیں ٹھیک ہیں اس وجہ سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ عام حدات میں یہاں اس دنیا میں کچھ کوئی انصاف مل سکتا ہے نیگونی میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ان کو برکل کے لیے جن کے مفادات حالی میں دنیا کی چاہتے ہیں ہمیں وہ توقع نہیں چاہیے اس لیے فلسطینیوں کی نہیں لیکن بہت صورت فلسطینی اس لحاظ سے ایک غیرتمند قوم ہے کہ وہ اپنی جنگ سال رہا سال کر رہے ہیں انہوں نے شرنڈر نہیں کیا انہوں نے اپنے جنگ کو ختم نہیں کیا انہوں نے اجرائیل کی طرف سے جو بردیت اس کے شراف ہمیشہ وہ ریکٹ کرتے ہیں پڑے ہو جاتے ہیں یہ ان کی دریری ہے اور کسی نے کسی وقت یہ ان کے کام آئے گی مسجد اقصہ میں نمازیوں پر اسرائیل کی جانب سے حملہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ قوام متحدہ اس بارے میں نوٹس لے گی دیکھئے یہ بہت ہی ایک نونی حقق ہے اور اس پر تمام جو اسلامی ممالک ہیں اس میں بہت زیادہ ان کی طرف سے افسوس کیا جا رہا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ قوام متحدہ کوئی خاص اسرائیل کی طلاف ایکشن لے گی یہ ضرور ہے کہ شاید کوئی اقاعت بیان آ جائے لیکن جو حالت ہے اس وقت اسلامی ملکوں کی اور جو اوائی سی نے اپنی پوزیشن دنیا میں جس طریقے سے بنائی ہوئی ہے جو ایک بلکل ٹوس لس یعنی کوئی جو ہے کسی قسم کا اس نے کوئی فعال کے دار دار نہیں کیا ہے مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص اوائی سی دباؤ ڈال سکے گی یا کوئی اس طرح کی قراضات جو ہے اپنے متحدہ کے دور سے آئے گی جس سے کہ ایسا اصل پڑے اسرائیل پر جب وہ آئندہ اس قسم کی جو گھراؤنی حرکت ہے وہ نہ کرے اس کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ان کو اپنے اتحاد کو جو ہے بنوانا پڑے گا آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ فرانس میں سرکاری سطح پر کس طریقے سے توہین کی گئی اور ان خاتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کی توہین کی گئی اور سرکاری سطح پر ایسا پہلے دنیا میں پہلی طرح ہوا ہے یہ حکومت جو ہے وہ خود کرے بارنا تو کچھ شراجتی شیطانی جو لوگ تھے وہ اپنے طور پر کرتے تھے وہ تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لگا رہتا ہے کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے خلاف وہاں کے لوگ جو ہے وہ اعتجاج بھی کرتے تھے لیکن یہ میں نے دنیا میں پہلی طرح دیکھا ہے کہ سرکاری سطح پر اس طرح کی توہین کی جائے اور اس پر بھی پاکستان کے علاوہ تمام اسلامی مالک جو ہیں وہ کوئی اعتجاج نہ کریں تو جب یہ اس طریقے سے وہ دیکھ لیتے ہیں کافر کہ ان کی طرف سے تو کسی قسم کوئی اعتجاج ہوتا نہیں کوئی ان کی جو ہے سننے والا نہیں ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ اپنی کوئی بات بنوا نہیں سکتے تو پھر وہ جو ہے اس طرح کا وہ کوئی کسی قسمی کا افضاد نہیں لے اچھا احمد رضا قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ مسجد اقصہ پر نمازیوں پر اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا ہے تو کیا قوام متحدہ اس اسرائیلی دہشتگردی کا نوٹس لے گی دیکھیں گوامت ڈھڈا جو ہے انفارشنیٹلی اور دیئرز یہاں اکسیٹین باڈی جہاں اسلامی اشیوز وہ پڑے ہوئے ہیں کئی کئی سالوں سے جس میں بیت مکدس کا اشیو ہے کشمید کا اشیو ہے چار پور کا معاملہ ہو اکسیٹین معاملہ ہو تو امین ہوئی ہو جاتا ہے تو پوزیشن ہے آپ کو اپنے جو ہے اوائی سی کو مضبوط کرنا پڑے گا اور پل پل کے آپ کو کسی اوکر سے تھوڑا سا ایک سیٹین پاسٹر بھی ویزا بیز اپنا اوناٹ نیشن اٹاپٹ کنا پڑے گا اور آپ کے باہر بڑی رسورسز بھی ہیں کو ان کو بتایا جائے کہ بھئی اگر آپ ہمارے مسائل کو حال نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم کامن ویلس آف مسلم نیشن کامن ویلس آف مسلم نیشن دی جی اس کے تحت ہم ایک سیٹ اپ اپنا بنا لیں تاکہ تو چیز یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ووکر نہیں کریں گے ایک چیز میں آپ کو اتا دوں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو نیشن is only is a debating فورم کہ جہاں آپ نے تقریر کی اور جہاں سے کالج جہاں پھول میں تو ہے کالیاں بجیئے بہت جی حالانکہ عمران خان نے جو تقریر کی تھی سیپٹیمبر کو جی جی وہ تقریر کے بعد اگر تقریروں کو فیصلے ہوتے ہیں تو کاثر یہی تاکہ ہے وہ دنے ویقس ٹائم وہاں سے کرتیو ہو ارحال لکھ ہو جائے گا آج دو سال دو سال ہو چکے ہوئے ہیں آج جو معاملات کیوں کہ تو ہیں اس تقریر کا کوئی 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 اثر نہیں لیا یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یونیٹی نیشنز جو ہے وہ اس کے اوپر مطلب کوئی اس سے debating باڈی جی جو ہے بیٹل فی یہ میں بڑا امپورٹن بات کر رہا ہوں کیونکہ میں امریکہ بڑا ریگلوری جاتا ہوں جی جو بیٹل گراؤنڈ ہے آپ کی ٹپلم اسی کی وہ ہے واشنٹن جو واشنٹن میں جیتیا وہ ہر جگہ ہی جی جی جو واشنٹن میں آپ کے جو بیسٹوریل سٹاف جو ہے بہت پور آپ اسی فرماشی قسم کے لوگ وہاں بھیجیتے ہیں جن کا پاکستانی ڈیاپورا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حالانکہ اب جو پاکستانی کہ وہ اسی پاکستان کوئی �에 ہمارے میں وہ چیزبائی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ انڈیا وہ اس بات کو سمجھیا ہے انڈیا نے یہ کیا ہوا ہے کہ اور وہ جو ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں تو قریباً مہینے میں دو تین ان کے ڈیلیگیشن چاہ چاہ پانچان لوگوں پر آتے ہیں جو وزرٹ کرتے ہیں واشنگن میں اور ان ڈیلیکیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو انہوں جو فارگرد سیسیر ہوتے ہیں ہاورڈ سے ییل سے جارج ٹاؤنگ سے جو امریکہ کی ٹاپ انہوں پر پڑے ہوتے ہیں they know the american sentiment, american jargon, american psychology and they are very effectively built up the bridges between america and india ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا اسی جو ہوتا ہے گورنمنٹ پوچھتی ہے تو حضی علیتہ صاحب دوسرا کرے گا جیسے نہیں جانا تو سامنے بھی ڈیلیکیشن میں چلے جاؤ آپ اس قسم کے لوگ گیٹھیں گے وہ پہ بچارے اپنے ڈیپنی کمیشنر کے ساتھ سامنے بات کھل کرنی کر سکتے ہیں جناب حضور کا بات کرتے ہیں وہ امریکن senator کے ساتھ امریکن جو ہے یعنی کہ قصوری صاحب آپ کی بات کو میں اس طرح سے کنکلوڈ کروں گی کہ آپ کا یہ کہنے کہ اگر آپ اپنے میسیج کو proper way پہ اور proper پلیٹ فارم پہ اس کو کنوے کریں گے تو اس کی سنوائی ہوگی اگر اس کو proper way میں آپ نہیں کنوے کریں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے گا ہوں اس وقت جو اہل مغرب ہیں جو جو human right violation ایک ایسا area جس پر وہ سننا چاہتے ہیں شاید کہ شمیر پبھی شہرنار سنیں لیکن human right violation جو کہ بڑی extensive ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر اور انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں مناورٹیز کے ساتھ ہم 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 پوست کو ذر آپ highlight کر رہے ہیں تو آج دیکھیں کہ سر آپ کو point آگیا روحیل روحیل گاندی روحیل گاندی کہہ رہا ہے کہ جو image گاندی اور نہرو نے پوری اپنی زندگیوں لگا کے built up کیا کہ ہندوستان ایک democratic اور ایک secular state ہے وہ اس جس کا نام موڈی ہے اس نے جی سر آپ کو point آگیا کہ آج ہندوستان کا وہ image جو democratic اور secular image ہے وہ پوری دنیا میں ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے جی سر آپ کو point آگیا اچھا شرح صاحب یہ بتائیے گا کہ مسجد اقصہ پر اسرائیل کی جانب سے نمازیوں پر حملہ ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ United Nations جو ہے اسرائیل کی اس دہشت گردی کی جو کاروائی ہے اس پر کوئی نوٹس لے گی یا نہیں اس سے صدا کیا ہوگا میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ 90 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے مسلم امہ کی دیڑھ عرب ڈیڑھ یعنی ون این ہاف بلین آبادی ہے اس وقت ہم لوگ حالت رمضان میں ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں مردہ گوڑا ہے وہ آئی تی اس کا کم از تمہیں جلاس طلب کیا جانت ہے یہ اس وقت آہ سعودی عرب میں جو کوئیت کے امیر ہیں شیش تمیم وہ موجود ہیں قطر اور سعودی عرب کے آباد میں بڑی رائیوری ہے یہ لوگ آہ یہ جو عرب لیگ ہے ان کا جلاس طلبانہ سے یہ کم از کم ہم مسلمانوں کو اس پر اپنے ذرائع کے مطافق اپنے طریقے کے مطافق احسیجاج کرنا چاہیے آم میاں نواز شریف شہباز شریف عمران خان اس کی حکومت پاکستانی جو ہیں وہ سوشل میری آپ منیڈر کریں آپ کو میر چینل منیڈر کریں اس پر یہی ڈسکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہاں گئی ہماری خیارت کہاں گئی مسلم عما ہوتی تھی جس میں کہتے تھے کہ ایک بدن کسی حصے میں کسی حصے میں کوئی درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے پورے بدن میں اس کی مسلمانوں کو درد محسوس ہوتا تھا درد محسوس ہوتا تھا یہ جو امیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہماری غیارت کیا ہم مسلم لوگ اس پر اتجاج نہیں کر سکتے ہیں کیا ہم سامنے نہیں آسکتے ہیں کیا ہمارے مستاجد ممبر کے اندر یہ چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا جمعہ تو یہ کیا ہماری حکومت ہے کیا ہمارے مسلمان اکبران او آئی سی کیا یہ جو ہم لوگ تو پاکستانی تو پھر بھی آواز اٹھاتے ہیں لیکن یہ جو غریب ممالک ہیں کی تو کوئی دنیا پر صحیح نہیں ہے لیکن یہ عرب ممالک کی عبیر ملک جو ہے پرکی کے علاوہ کوئی مسلمان ملک جو ہے اس طرح آواز بھی نہیں اٹھاتا اور اپوہ میں مستجدہ جو مرضی کر لے یہ سارا خطہ جو امریکہ ہے یہ اسرائیل امریکہ کا پغل بچہ ہے اور اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اپوہ میں مستجدہ میں جو بھی اجلاس بلایا جائے گا جو بھی کیا جائے گا کہ ایک لپس سروس ہوگی علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ حالت نماز میں مسلمانوں پر جو ہے وہ بولیاں برسائے گئی تردنوں جو ہے وہ شہید سر آپ کو پوائنٹ آگیا جی جی سر آپ کو پوائنٹ آگیا موسیقی 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 جن سب ایک مختصر سا ایک سوال ہے کیا پر امن افغانستان پاکستان کے استحقام امن افغانستان کے لیے ضروری ہے بلکل ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو تاریخ ہے حصی ہے جب بھی افغانستان میں کوئی انقلاب آیا کوئی بدر نہیں ہوئی یا کوئی باہر سے یلقار آئی تو وہاں سے لوگ بھاگ کے اسی طرف آئے ہیں پاکستان کی طرف اور پاکستان پاکستان کو ویسے بھی افغانستان کے ساتھ ایک طرح کا رابطہ رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ افغانستان کی ٹریڈ ہمارے تھو ہے جی جی ان کی اکانومی چلتی ہے ہماری بدرگاہ استعمال کرتے ہیں پھر دونوں طرف پشتون ہیں سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر افغانستان میں بدرمی ہوگی تو وہ بدرمی ٹریول کرے گی پاکستان میں دہازہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پورا من افغانستان جو ہے وہ پر سے زیادہ پاکستان جو مفاد میں ایسا جی پاکستان جو جو محقی اطلاعات ہے وہ نہیں ہوگی اور پاکستان میں بھی دہشت گردی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہوگی یا کم ہوگی آج جتنے بھی دہشت گردی آنے والے دو پاکستان کے سرزمین در بیٹھے ہیں جی جی تو اس کی ہے ہمارے قلوس کے کسی کو شک ہونا وہ بلکل نامناصر بات ہے کیونکہ ہمارا بات اسی میں ہے کہ افغانستان اور پھر اس کا فائدہ ہم بھی کسی سرزمین در بیٹھائیں تو یہ کچھ یہ لیکن افغانستان کے اس وقت انڈین پٹھو کی انڈین پٹھو کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اشرف گانی وغیرہ تو یہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ایک خلوص کو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے اور اس کی بجائے اس اس خلوص کو غلط استعمال اس کا کرتے ہیں ہماری نرمی کو وہ مٹیوز کرتے ہیں پاکستان سوائل جانتا تو کچھ نہیں کرتے تو جنلل صاحب یہ جس طرح سے اب امریکہ کی جو افواج ہیں ان کے انخلاح ہو رہا ہے افغانستان سے اور اب جو طالبان ہیں ان کی بھی آپ نے دیکھا کہ دہشتگردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی منظر عام پر اب آ رہی ہیں تو کیا افغانستان کی جو یہ سیکیورٹی فورسز ہیں یہ ہیں اس قابل کہ یہ اس دہشتگردی اور یہ طالبان جو ان کو کنٹرول کر سکیں دیکھیں یہاں پہ دہشتگردی ہے دو طرح کی ایک تو اس کو آپ دہشتگردی نہیں کہیں گے وہ انہیں جامعی جی جی وہ طالبان لڑنے ہیں افغان فورسز کے خلاف رائٹ دوسری ہے دہشتگردی جو کہ آئی ایس آئی ایس یا دائش دائش کر رہی ہے جی جی دائش کے خلاف یہ کچھ نہیں کرتے افغانی اگر یہ وہاں پہ یہ دستے بادشی میں ہوا دکھاتا پچھو کیوں کہ اور وہاں پہ پتا سے زیادہ بچیاں ماری گئی ہیں یہ یہاں پہ کمیونٹی کیا گیا ہے دائش نے اس کی ضرورت بھی قبول کی اب یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ اگر وہ ایکشن افغانی افغان طالبان کے خلاف لڑتی ہے تو دائش کے خلاف بھی لڑے جی جی کیونکہ اصل تباہی تباہی جو عام آدمی کی ہو رہی ہے وہ تو دائش کے ہاتھوں ہو رہی ہے انہوں نے ان کے پتالوں پہ بھی عملے کیے ان کے اسکولوں پہ کیے اور وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب آپ اگلی نسل کو نشانہ بناتے ہیں تو در حقیقت وہ آپ کو اتنے تقریق دیتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کا مستقبل ہے یہ بچے ہیں ایک ایک قوم کا مستقبل برباد کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ جب اسکولوں کے بچے یا سدالوں میں بچے ان کی مائیں ماری جاتی ہیں جی جی تو دنیا میں اس کیس کا اس واقعے کا چرچہ بہت ہوتا ہے ان کو پبلسٹی بہت زیادہ ملتی ہے آجا یہ دہشتگرد تدیمیں ہیں ان کا بہت نام ہو جاتا ہے بڑا بن جاتا ہے کہ یہ بڑے خوان میں یہ بڑی طبائی کتنی ہیں جی جی اس لیے یہ جا کے آپ دیکھیں گے کہ آئیدہ بھی یہ بچوں کے اسکول یا مشجدوں کے نمازی ان ایسے لوگوں کو جا کے یہ تارگٹ کریں جس جن صاحب آپ کا پوائنٹ آگی اپان حکومت اور اپان افواج جو ان کے خلاف کام کریں وہ یہ کرتے ہیں بشار صاحب یہ بتائیے گا ایک چھوٹا سے سوال ہے کہ کیا پر امن افغانستان پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے یہ پر امن افغانستان پاکستان کا استحکام کے لیے واقعی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر افغانستان میں استحکام نہیں ہوگا تو وہاں سے جو تفریم کار ہیں وہ پاکستان کا رفت کریں گے اس کے علاوہ جو پاکستان پہلے ہی ان کے چالیس لاکھے قریب پناہ گزین پاکستان میں ہیں اگر وہاں پر عمل نہیں ہوگا تو اور لوگ جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اب آپ دیکھیں کل کتنا بڑا بہا واقعہ ہوا ہے کہ تقریباً پچاسی طلبہ اور دوسرے جو ہے جس میں بچیاں شامل ایک سکول کی ان کو ایک بم کے ذریعے ہلاک کیا گیا تو پھر اس طرح کے واقعات اگر ہوتے رہیں گے جی دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا بچوں کو سکولز پہ دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا پچاسی قریب اس میں ڈیٹس ہو چکی ہیں اور بہت سارے ابھی زخمی ہیں تو جب ایسے گھناؤنے فیل ہوتے رہیں گے ایسی تقریب کاری ہوتی رہے گی تو وہاں کی جو آبادی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر وہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ تصبر کرے اور وہ پھر اور جو ہے نکلے مکانی کریں اور پاکستان کا رکھ کریں ایران کا رکھ کریں اور اپنے ملک کو چھوڑیں اس کے علاوہ جب کہیں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہوتی کسی ملک میں تو وہاں تقریب کاری اور ہر طریقے کے جرائم سپیشلی جو منشیات سے مطالق جرائم ہیں منشیات زیادہ زیادہ وہاں پہ وقت ہونے شروع ہو جائے گی یہ سارے چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی خطہ نہ ہو سکتی ہیں اگر افغانستان میں امن نہ ہو نیٹ او فاج کے جانے کے بعد وہاں سے تو اس لیے کل پاکستان کے آرمی کے چیف اور آئی سائی کے چیف وہاں رہے ہیں وہاں سے مذاکرات کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی طاقتیں بھی پاکستان پر دباؤ بھی ڈال رہی ہیں اور پاکستان کو اس بات پر راضی بھی کر رہی ہیں کہ پوسٹ ایویکویشن یا پوسٹ جو ہے وہاں سے نکالنے کے ان کے جو افغاج ہیں اس میں پاکستان کا کیا رول ہو تاکہ ایک سٹیبیلٹی رہ سکے آ سکے اور جو پرانزیشن ہے وہ پرانزیشن فیز میں کس طریقے سے وہاں پر امن قائم رکھا جا سکے اور امریکہ کی افغاج کے وہاں سے جانے کے بعد وہاں پر تقریب کاری کے وہی سلسلے دوبارہ شروع نہ ہو جائیں جیسے کہ ہم نے کالنے دیکھا ہے جی جی قصوری صاحب یہ بتائیے گا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا پور امن افغانستان مستحکم پاکستان کے لیے ضروری ہے تیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو اپنا افغانستان ہے اس کا جو امن ہے جی جی وہ کارنر سٹور ہے کارنر سٹون ہے اس پر خطے کے سیکیورٹی امن اور اور اپنی اس کی کامیابی اور کام رانی کے لیے اور اس پر پوری دنیا کا کنسٹنس ہے ایون امریکنز آسو فیل کہ نکلنے سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیسول افغانستان is a must اور ہم ارے لیے تو پیسول افغانستان is very very important ہماری جو افغان trade way جو ساری disturb ہوئی ہے اور پھر جو وہاں سے جو اپنے terrorists ہیں وہ وہ وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں وہ آپ کے ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں سب پچھ کر رہے ہیں تو اگر جب تک وہاں ایک formal government جس کا control ہو کیونکہ اشرف غنی بیچارہ جو ہے اس کو میں کہا کروں کہ بارو بریجوہ , ایک جس کا اپنے افس ہمارید , اپنے ایسے رہے ہیں اس کا اپنے 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 رہے ہیں تکیسول افغانستان is a must for the regional development دیکھیں کہ تاپی بہت بڑی جو ہے گاس لائنہ جو اٹھانٹل zobaczy گی میٹر کی ہے اور وہ چینٹرل ایشیا جانی ہے افغانستان سے ہوتی ہے پاکستان میں انٹر ہونی ہے اور پاکستان سے وہ پھر قصور کے پاس تھے وہ ستری جیسے پر انڈیا میں انٹر ہو جائے گی یہ سارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں بلینز آڈالر کے سارے رکے پڑے ہیں اور وہ اس لیے رکے پڑے ہیں کہ افغانستان is not a peaceful افغانستان so peaceful افغانستان is a necessity for the entire region to develop شراص خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پور امن افغانستان مستحقم پاکستان کے لیے ضروری ہے میرے خاص میں پور امن افغانستان ہمارے لیے کیا پرلکہ خود افغانیوں کے لیے اور پھر ساری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کا اس کے اوپر بہت زیادہ حاصل پڑتا ہے ہمارا ایک چونکہ ایک برادر اسلامی ملک ہے ہماری سراد جو ہے وہ تقریبا میرے ایم ایف امنا رانگ پچیس کلومیٹر جو ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے بارڈر جو ہے پہلے یہ بارڈر جو ہے بہت بور تھا لیکن نائن الیون کے بعد اب اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو وہاں سے جو لوگ آتے تھے ٹریول کرتے تھے وہ ایسے ہی آ جاتے تھے تو ابھی افغانستان میں ہمارے ہم نے دیکھا کہ افغان جہاد کے اندر ہماری بہت ساری ذمہ داریاں تھی یہاں برگن کلچر آ گیا ہم نے افغانی بھئیوں کا تلسات دیا لیکن یہاں برگن کلچر آ گیا کلچر کلچر آ گیا بہت سارے اور معاملات ہوئے ماجرین بہت سارے پاکستان میں بلداشت کی اور افغانستان جنگ جو ہے انفیکٹ پاکستانی میں لڑیا ہے اس وقت صورت آج دیا ہے کہ نائن اناور کے بعد جب پیرونی ملک سے پوجی آ گئی امریکہ کی نیٹو کی تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا رول محدود ہو گیا لیکن ہمیں ہم پر پھر بھی ارزام یہ لگا کہ ہم وہاں گھر پڑ کراتے ہیں ہمارے تربان کے ساتھ لیں کے ہم نے بلائے سے ہم نے تسلیم کیے تھے یہ ساری چیزیں اب سارا کچھ رول بیک ہو گیا ہے اس کے باوجود ہماری جو وہاں پر معاملات ہیں یہ ہمارا جو رول ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ہمارا جو رول وہاں پر ہے وہ بہت عام ہے اس سے اس سے زیادہ کسی اور کا رول نہیں ہے امریکہ کی فوجیں آہ افغانستان سے جا رہی ہیں اور آہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس قطعے میں پاکستان کا رول افغانستان میں آمن بال کرنے کے لیے آہ خاص طور پر اس کو دیا جانا چاہیے اور بارت اور آہ باقی ممالک جو ہے اس کی مخاصفت کرنے ہیں امریکہ ناظرین آپ نے اب تک کی ہماری گفتگو کا احوال جانا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سنہ مرزا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی